اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کس طرح سے اپنا ویٹ لوز کیا اور ڈیزائر ویٹ حاصل کیا ہے یہ ساری میری اپنی سٹوری ہے اور یہ سٹارٹ تب ہوتی ہے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا جب لوگ ڈاؤن لگا تھا نا اس وقت ہم سب جو ہے وہ پاگلوں کی طرح کھا رہے تھے سب یا تو کوئی کک بن گیا تھا سب ککنگ کرتے تھے اور کھاتے تھے اور پھر رمضان مدنائٹ کریونگز اور کھانے کی اپر بڑا ایک فوکس ٹائپ تھا اذا میرے گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو پلیز ignore that کھانے کے اپر زہہے وہ بڑا فوکس ہو گیا تھا سب کا اسکی ورسے بہت موٹی ہو گئی تھی میں اور میرا ویٹ یہاں پہ سیونٹی فور کیجز ہو گیا تھا جو میرا لائف میں کبھی نہیں ہوا اور مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی یہ والی اس سے پہلے یہ میری پکچرز ہیں جس کے اندر finding i was pretty slim اور میرا ویٹ جو ہے وہ around 62 kg یا 59 kg اس کے بعد پر میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی how to lose weight fast میں نے کس طریقے سے اپنا ویٹ جو ہے اس کو جلدی جلدی بس اتار دوں سرا کیونکہ 74 پر i used to feel very bloated مجھے بہت برا فیل تھا اور پر میں نے تقریبا 2-3 ہفتے تو میں نے ریسرچ کردی ری کردی ری کردی پھر i came across this channel right here یہ ڈاکٹر برگ کا چینل ہے اور ایوز ٹاکنگ باہت اینٹرمیٹن فاسٹنگ جو کہ میرے لیے ایک بڑا نیو پانسپ تھا لیکن میں نے اس کے بارے میں سونا ہوا تھا اور یہ بھی سونا ہوا تھا کہ فاسٹنگ کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں تو پھر میں نے انٹرمیٹن فاسٹنگ کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ کرنا شروع کر دی اس کے پر کافی ٹائم لگایا تقریباً ایک ہزار پندرستہ ہو ویڈیوز تو میں نے اس کے پر دیکھ لی ہوں گی بہت لوگوں کی بفور آفٹر دیکھے تو پھر میں نے یہ دیسائیڈ کیا کہ یہ ایک وے آف لائف ہے تو کہ بہت سا بردست ہے اور اس کے اتنے بینیفٹس ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو انڈ میں اس کے بینیفٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی then میں نے سوچا کہ میرا لائف سٹائل جو ہے وہ آلیڈی کچھ اس طرح ہے کہ میں لیٹ سوکے اٹھتی ہوں لیٹ سوتی ہوں اور لیٹ اٹھتی ہوں تو بائی دے ٹائم آئی ویک آپ آلیڈی گیارہ بجے ہوتے ہیں تو پھر میری لیے بارہ بجے یا ایک بجے کھانا کوئی مستہ نہیں تھا مطلب بریکفست میں بہت آرام سے سکپ کر سکتی تھی اچھا سی انٹیمیٹن فاسنگ میں کرنا گیا تھا سب سے پہلی یہ کہ آپ کو سولہ گھنٹے اپنا پیٹ خالی رکھنا ہے یعنی روزہ رکھ لینا ہے صرف آٹھ گھنٹے ہیں جس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں یعنی دو پہر بارہ سے آٹھ بجے تک کی ونڈو آپ رکھ لیں ٹھیک ہے آپ سولہ گھنٹے سے زیادہ گھر اپنے آپ کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے اور آپ صرف اور صرف دو میلز کھا سکتے ہیں یعنی کہ بریکفست نہیں لے سکتے ہیں لنچ یا ڈینر یا بریکفست یا لنچ لے سکتے ہیں اور بارہ سو سے پندرہ سو کیالوریز کے اوپر آپ بلکل بھی نہیں کھا سکتے ہیں اور دونوں میلز کے درمیان بلکل کوئی منچنگ نہیں کرنی تو پر میں نے یہ تین رولز بنایا سب سے پہلے یہ کہ بریکفست جو ہے وہ میں نے بارہ بجے کرنا ہے جو کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کا رول ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بارہ بجے کے بعد کھانے ہیں اور آٹھ یا سات بجے سے پہلے پہلے کھانے ہیں تو یہ بریکفست آئیڈیا سے کچھ یہ میں تھوڑا بہو تینج کر کے کھاتی رہتی تھی کبھی اوملیٹ اور چائے بنا لی اس کے ساتھ سیب لے لیا انڈے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں بریکفست میں کیونکہ اس کے اندر پروٹین ہے آپ نے کابز جو ہیں یعنی کہ بریڈ اور اس طرح کی جو یہ سیریلز وغیرہ ہیں وہ کم سے کم یوز کرنے ہیں اور پروٹین زیادہ سے زیادہ یوز کرنے ہیں اور وائٹمینز بھی یوز کرنے ہیں یعنی ایک پورشن آپ کا جو ہے وہ فروٹ کا ہوگا ساتھ ایکز ہوں گے اور ساتھ جو بھی آپ چائے کافی جو بھی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں چائے کے اندر آپ نے چینی نہیں ڈالنی کیونکہ چینی ڈالیں گے تو چینی جو ہے وہ اس کا اس میں کیلوریز تو بہت کم ہوتی ہیں لیکن وہ جا کے ڈیریکٹ آپ کی جو ہے وہ فیٹ بناتی ہے اس وقت سے چینی کو ہم نے جتنا ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی آوائیڈ کرنا ہے اور پیور دودھ والی چائے نہیں پینی ملکہ پتلا اگر آپ ایک کپ بنا رہے ہیں تو ہاف دودھ اور ہاف پانی ڈال کے آپ نے چائے بنانی ہے یہ کچھ بریکفیسٹ آپشنز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں اور جو مزید بریکفیسٹ آپشنز ہیں وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آٹ کر دوں گی اس کے بعد رول نمبر ٹو تھا ایکسرسائز میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں کو کہ کلو ایٹنگ کی جو ہے وہ ویڈیوز بہت اچھی جا رہی تھی اس میں آپ کو کسی ایکوپنٹ کی ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی بہت ارساس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد فانیلی میرے اندر تھوڑی سی موٹیویشن آئی تو میں نے کہا سلو اس کا ایک سمر پروگرام جو ہے وہ شروع کرتی ہوں وہ 15 ڈیز کا تھا یہاں پہ تو ہے I was struggling so hard کہ میرا second یا third day تھا اور لٹرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ٹانگے جو ہے وہ لٹرلی کام پرنی تھی اور میرا بلکل بھی بیلنس اچھا نہیں تھا اور یہاں پہ میں بلکل گل رہے والی تھی اور نہ میرے پاس جوتے تھے proper نہ میرے پاس چو ہے وہ yoga mat تھا لیکن it used to make me feel very accomplished تو exercise کے بعد میں سے ہمیشہ بہت اچھا محسوس ہوتا تھا تو میں ایک گھنٹے کی exercise دیلی کرتی تھی ہاں دیرورڈیز چہاں پہ میں سے میرا دل چاہتا تھا کہ یار یہ کیا ہے لیکن پھر بھی you have to be consistent جس دن دل نہیں چاہرہ اس دن آپ نے walk کرنی ہے اور walk جو ہے وہ تھوڑی بہت نہیں کرنی brisht walk کرنی ہے اور 5,000 steps آپ پر آم سے کھا کر سکتے ہیں تو ایک motivation یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب weighing scale پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا weight جب گر رہا ہوتا ہے تو بہت دل کو سکون پونچ رہا ہوتا ہے کہ جتے آپ محنت کر رہے ہیں اتنا آپ کا weight بھی کم ہو رہا ہے rule no.3 میں رہی ہے تھا کہ جو second meal ہے یعنی کہ ایک دن کے اندر آپ نے صرف دو meal لینے ہیں تو جو یہ second meal ہے وہ جو ہے وہ آپ کا دل ساتھ ہے آپ نے وہی کھانا ہے proper meal ایک پوری روٹی کھائیں بالکل جو لوگ کہتے ہیں کہ half روٹی کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں نہیں proper سالن لینا ہے ساتھ سلاد لے لیں ساتھ روٹی لے لیں proper اور جو بھی بناو ہے جیسے روٹی بنی اور روٹی کھا لیں اگر چاول بنے ہوئے ہیں چاول کچھ نہیں کہتے same amount of calories ہیں same amount of سارا کچھ ہے کابز ہیں سارا کچھ روٹی اور چاولوں کے اندر same ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ چاول بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاول خالی نہیں کھانے ساتھ چکن کو آپ نے یا فش کو ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ وہ پروٹین ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے ساتھ رائتہ وغیرہ اور سالڈ بھی آپ ایڈ کریں گے تو یہ ساری جو میلز میں شیئر کری ہوں یہ میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی یہ وہ والے میلز ہیں جو میں لیتی تھی آلٹرنیٹ ڈیز پہ جو بھی آپ کے گھر بناوگا آپ نے جنہوں میں وہی لینا ہے کوئی سپیشل میل نہیں ہے بس کوشش کرنی ہے کہ کاربز کم کھائیں اور پروٹین زیادہ لیں اور فیٹ جو ہے نا فیٹ is good for your body یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کیونکہ جب آپ فیٹ چھوٹتے ہیں تو آپ کی سکن بہت خراب ہو جاتی ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے آپ کی سکن ایچ کرنا شروع ہو جائے گی آپ کی بہت اور گھٹنوں کے مسے ہو جاتے ہیں بہت سارے مسے ہو جاتے ہیں تو you have to use fats ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو یہ چائے وغیرہ جو بیورجز وغیرہ وہ آپ صرف میلز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور جب میرا 62.9 ہوا ناویٹ تو میں اتنی خوش تھی کر لیا میں نے آج سے کچھ رولز کی بات کر لیتے ہیں نمبر وان رول یہ ہے کہ آپ نے بہت چارا پانی پینے وہ کیوں پینے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی رول نمبر ٹو یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کی مشروبات ہیں اس سے آپ نے دور رہنا ہے کیونکہ یہ نیچرل شگر نہیں ہے اس میں ایون کے جس کے اندر نیچرل شگر ہیں اس کو بھی آپ نے وائیڈ کرنا ہے فروٹ وہ آپ دن میں صرف ایک مرتبہ لے سکتے ہیں وہ آپ ناشتے میں لے لیں گے سیپ کھا سکتے ہیں امرو جو بھی آپ کو دل سا رہا ہے ایک فروٹ لے سکتے ہیں فیزی ڈرنکس جو ہیں وہ آپ نے بالکل اوائیڈ کرنا ہے شگر جو ہے وہ تو آپ بالکل نہیں لینی اور اگر لینی ہے تو دن میں بالکل کاؤنٹ کر کے بالکل سارا سی آپ جیسے ایک بسکٹ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے فاسٹ فوڈ اوائیڈ کرنی ہے اور فرائیڈ فوڈ جو ہے وہ اوائیڈ کرنی ہے آپ نے وائٹمینز جو ہیں وہ ضرور لینے ہیں کیونکہ وائٹمینز بہت ضرور ہیں آپ کی باڈی کے لئے اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کو بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی آگے اب ہم بات کر لیتے ہیں چیٹ میلز کی امپورٹنس کے بارے میں ایک ہفتہ جب آپ ڈائیٹ کرتے ہیں کوئی بھی ڈائٹ کر لیں گے تو ایک ہفتے کے بعد آپ نے اپنی باڈی کو ریسٹ لازمی دینا ہے آپ کا جو دل ساتا ہے آپ اس کے اندر کھا سکتے ہیں جو بھی دل ساتا ہے فرائیڈ آٹم جانگ فوڈ اینیس تینگ کچھ بھی کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کو آدھت نہیں پڑے گی آپ کا ویڈ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ جا کے سٹک ہو جاتا ہے تو اگر آپ چیٹ میلز ریگولرلی لیتے رہیں گے تو آپ کی باڈی تھوڑا کنفیوز رہے گی اور ویڈ لوز کرتی رہے گی تو اس وجہ سے چیٹ میلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سے نہیں کھایا جا رہا تو آپ سب بردستی کھائیں ٹھیک ہے اب ہم انٹرمیٹن فاسٹنگ کی پروز کی بات کر لیتے ہیں پروز یعنی ایڈوانٹیجز کہ اس کا فائدہ کیا کیا ہوگا یہ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو مود ہے وہ بہت اچھا رہے گا اس کے بعد یہ جو سب سے بڑا مجھے جو پساند آیا وہ یہ ہے کہ آپ کو cravings نہیں ہوتی بالکل کوئی craving نہیں ہوتی آپ کو کسی چیز کی بھی نہ fries کی نہ میٹھے کی نہ drinks کی کسی چیز کی کوئی craving نہیں ہوتی آپ کے hormones جو ہیں وہ balance ہونا شروع جاتے ہیں یہ PCOS PCOD والے جو ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو fat loss ہے وہ constantly ہوتا رہتا ہے اب سب side effects کی بات کر لیتا ہے جو میں میں نے phase کیے تھے میرا BP جو ہے وہ بہت low رہنا شروع گیا تھا اس کے علاوہ شروع کے ایک ہفتے میں آپ کو constipation ہوتی ہے میرا وائٹمینز جو ہیں وہ آپ نے لازمی لینے ہیں وہ بہت ضروری ہیں وائٹمینز لینے کیونکہ آپ کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی کھانے سے تو آپ نے وائٹمینز اوپر سے ضرور لینے اور ایک جو مستہ جو بہت زیادہ فیس کرنا پڑا وہ یہ کہ میرا hair فال بہت زیادہ شدید قسم کے hair فال مجھے شروع ہو گیا تھا تو اگر میں وائٹمینز لیتی رہتی تو شاید میں اس مسئلے سے بچ جاتی یہ شیمپو میں نے شروع کر دیا تھا جس کے انجر سلفیڈ پیروبنز کچھ بھی نہیں تھا تو میرے بالوں پر کافی جنٹل تھا تو تھوڑی بہت بچت ہوگی ادوائز مجھے لگتا ہے کہ بہت آدھا ہو جانا تھا اس کے بعد آپ کی جو انجی لیول ہے وہ لہو رہنا بہت نارمل ہے کسی بھی قسم کی جب آپ ڈائیٹ کرتے ہیں تو آپ کی بولی ضرور ریعت کرتی اور انجی لیول لہو ضرور ہوتا ہے تو یہ تھا میرا ویڈ جرنی اب میں کوئی ڈائیٹیشن نہیں ہو یا کوئی کچھ نہیں ہو میری اکل جو بات تسلیم کرتی ہے میں نے وہ کر لیا آپ کی اکل جو بات تسلیم کرتی ہے اور آپ کی لائف سٹائل کو جو سوٹ کرتی چیز آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے کو کومنٹ سیکشن میں آپ بہت سار خیارکی کا کوئی مزید سوال ہو تو آپ پوچ سکتے ہیں اللہ سکتے ہیں